السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں جب آپ انتقام لینے پہ آتے ہیں تو پھر آپ غلطیاں کرتے ہیں پھر آپ بلنڈرز کرتے ہیں ایسے بلنڈرز جس میں آپ دوست یا دشمن کی تفریق بھول جاتے ہیں ایک ایسا ہی بلنڈر آج اسلامباد سے ہو گیا ہے دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے اس فیصلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا جائے پاکستان کے تمام جید صحافی پاکستان کے تمام جید وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ کالا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کی خدمت نہیں کرے گا یہ پاکستان کی خدمت نہیں کرے گا یہ پاکستان میں سیاسی جمہوری نظام کا قتل کرے گا یہ سیاسی جماعتوں کو زیبا کرنے کے مترادف ہیں جو آپ نے صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سارا کچھ کیا اب اس کے اوپر ہوتا کیا ہے اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے دیکھیں جو منصف ہوتے ہیں ان میں غصہ انتقام یا لڑائی نہیں ہوتی ان کا کام صرف انصاف دینا ہوتا ہے ان کا کام دشمن کو بھی انصاف دینا ہوتا ہے عمران خان نے اس دن قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ تم دشمنی میں اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی انصاف نہ کر سکو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک حد مقرر رکھنی ہوگی اب اس کے اوپر ہوا کیا ہے حکومت نے فوری طور پر کہا کہ ہم جی آئی ڈی بناتے ہیں کیا جسس عمرتہ بندیال کے خلاف پیڈی ایم کی حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا نہیں دیا تھا کیا ججز کا گیٹ بلوک نہیں کیا گیا تھا کیا سپریم کورٹ کے سامنے تقریریں نہیں کی گئی تھی کیا سرگودہ جلسے میں مریم نواز نے حاضر سرویس ججز کی تصویریں جلسے میں نہیں لہرائی تھی کیا ٹرکوں والا نہیں کہا تھا آئی داد دیں جسس عمرتہ بندیال کو جسس اجاز الائسن کو داد دیں جسس منیب اختر کو داد دیں جسس مظاہر علی اکبر نکوی کو داد دیں جن کا اتنا بڑا جگرہ تھا کہ ان سب چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا اب جی آئی ٹی بنائی گئی یہ وہی جی آئی ٹی ہے جس کے متعلق قاضی فائزی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ تو میں نے صرف دہشتگردی کے کیسز کے اندر سنی تھی اس جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر شخصیات کو شامل کیا گیا ہے اب اس وقت جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں اسحاق جہانگیری ان کو ڈی جی ایف آئی یہ تائنات کر دیا گیا ہے وہ پہلے ایڈیشنل ڈی جی سائیبر کرائم ونگ کے طور پر کام کر رہے تھے انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تین یا چار درجن کے قریب پاکستان کے صحافیوں کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں شامل کیے ہیں ان میں کون کون سے نام ہیں ان میں اسحاق دری تور کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے پارس جہانزیب اقرار الحسن صدیق جان متیولہ جان کو نوٹس کیا وہ متیولہ جان جو حلف اٹھانے والے دن قاضی صاحب کے آنے سے لے کر ان کے دفتر جانے تک ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے جنہوں نے دفاع کیا تھا جب قاضی صاحب پر مشکل وقت تھا جب اس وقت کے طاقتوروں کے خلاف طاقتور ان کے خلاف ریفرنس لائے تھے آج اس اسطور کو بھی نوٹس کیا گیا آج متیولہ جان کو نوٹس کیا گیا سید اکبر حسین دانش کمر ساکیب بشیر ساکیب بشیر چاند متوازن جنرلسٹ کے اندر شامل ہیں بڑے کریڈبل ہیں دیکھیں آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے آپ میرے نظریے سے میری سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کریڈبل ہیں آپ کا کام کا سٹائل ٹھیک ہے تو مجھے ماننا ہوگا کہ آپ پرنسپل مین ہیں پھر سجاد علی خان سید حسن حیدر عزا مہدی چاہین صحبائی سرل المیڈا جیسے نام شامل ہیں رضوان احمد خان غلزائی صاحب ریاض الحق صاحب کا نام ہے سابر شاکر کا نام ہے سید عیسیٰ نکوی جیسے ینگ بندے کا نام ہے اس کے بعد فہیم اختر جو الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کا نام ہے ساکب حسین کا نام سحیل نشید ناصر محمود اتشام نصیر سبتین رضا شراز افضل جبران ناصر کا نام ہے طیب اجاز انیلا منیر زشان علی حافظ شاکر محمود آیاز احمد اور تارک منیر کا نام ہے سلمان صاحب جو سنگر ہیں ان کا نام ہے ازر مشوانی پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کو کور کرتے ہیں ان کا نام ہے اور پھر سب سے بڑھ کر عمران ریاض کا نام شامل ہے لگتا ہے کہ ایف آئی اے کو عمران ریاض سے کوئی خاص قسم کا پیار ہے وقتن فوقتن ان کے حوالے سے کوئی نو کوئی چیز جاری کرتے رہتے ہیں اوریا مقبول جان کا نام ہے اور قیوم زاہد وڑیچ کا نام ہے عارف عمید بھٹی کا نام ہے نظر احمد چوہان فضل جعوید مطین حسنین کا نام ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پر صورتحال کی سمت جاری ہے اور آپ کرنے کیا جارے ہیں یہ ڈنڈا اٹھانے سے آوازیں بند کر دینے سے دیکھیں قبرستانوں کے اندر بھی آوازیں اچھی لگتی ہیں یہ کام نہ کریں یہ کام آپ کریں گے تو آپ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے اب آپ نے عمران خان کے ہاتھ میں اپنی نبز دے دیا عمران خان تو کہے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو جسس منیر کو بھی غصہ نہیں آیا ہوگا جتنا جسس منیر کے وارث کو غصہ آگیا ہے دیکھیں آپ موقع دے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک قبرستان بن جائے یہاں کوئی آواز نہ اٹھے اور کوئی آپ کے کرتوتوں سے پردہ نہ ہٹائے یہاں پہ اختلافی آوازیں بند ہو جائے دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ بتتمیزی کریں کسی کی تذہیق یا تذلیل کریں اختلافی رائے ہونا چاہیے خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے کریئیٹیو ہونا چاہیے آئی تو ایوان صدر کا کھلاڑی بھی محاذ سنبھال کے یہی بات کر رہا ہے ہمارے گھر سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں سہیل وڑیک جیسے لوگ بول رہے ہیں انہوں نے کل پی ٹی ماسٹر کا جو آرٹیکل لکھا کہ کب تک ڈنڈے کے زور پر چیزوں کو کریں گے محبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ڈنڈے سے چیزیں نہیں چلتی پھر صدر عارف علوی کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا قرآن و سنت سے قانون بنتا ہے قاضی کا کام قانون پر عمل کرانا ہے قرآن پاک میں ہے کہ دشمنی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے آپ کیا لیکسی چھوڑ کر جائیں گے آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے دور میں صحافیوں کو ٹانگ دیا گیا آپ نے صحافیوں کو ایف آئیے کے ذریعے زلیل و خار کیا آپ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے پاکستان کے اندر پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ازادی صحافت نہیں تھی اب آپ کو سمجھ آئی ہے عمران خان کے دور میں ازادی صحافت کیسی تھی جسس بندیال کے دور میں ازادی صحافت کیسی تھی آپ گنگاتے رہے ہیں وہ جو کہتے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے ان کو مبارک ہو ظالموں قاضی آ گیا ہے اور قاضی کے دور میں قانون کا ہاتھ آپ کی اپنے گروبانوں تک آ گیا آپ کی چدر چار دیواری تک آ گیا ہے اب بھگتے ہیں اس چیز کو دوسری جانب نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ بھی جیتے ہیں ہماری نہ بھی حکومت آئی ہم آپوزیشن میں بھی بیٹھے تو تحریک انصاف والا کام نہیں کریں گے پھر فرما رہے تھے کہ ہم نے غلطی کر دی جب مجھے فضل الرمان نے کہا تھا تو مجھے فضل الرمان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لینی چاہیے تھی اور عمران خان کو حکومت نہیں بنا کے دینی چاہیے تھی اور نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانس رہی بات یہ نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو آپ کر لیں اب آپ کو سپورٹ ہے ہر چیز کی آئین کی قانون کی طاقت کی ہر چیز آپ کے سامنے سر نگو ہے ہر قسم کا اللیگل ہتھ کنڈا آپ استعمال کر رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں فراہم کریں گے یہ تو عمران خان کی کوپی کر رہے ہیں ہم آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کو اس کی اصلی حالت میں بحال کریں گے ہم نیب کا خاتمہ کریں گے اوہ بھائی نیب کا خاتمہ کیسے کریں گے آپ انتقام لیں گے اس وقت آپ سے جو اختلاف کر رہا ہے آپ کی پارٹی کا ہو پولیس اس کے گھر جاتی ہے آپ کا مخالف ہو آپ اس کو سانس نہیں لینے دیتے نواز شریف اور نون لیگ نوے کی دہائی سے نہیں نکل پائی اب ایک جانب جہاں عمران خان کو لے کے آپ اس لیول پر جا رہے ہیں اور زلِ الٰہی کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس سے کیا کوئی آپ کے حق میں چیزیں چلی جائیں گی ایسا نہیں ہوگا آج مریم نواز ایپٹا بات جا رہی ہیں شباز شریف پنڈی میں جلسہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ سب چیزیں آپ جو مرضی کریں صحافیوں کو یا مختلف لوگوں کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کریں میرے خیال ہے کہ اس میں قاضی صاحب کو اور سپریم کورٹ کو خود مداخلت کرنی چاہیے اس دن ازادی اظہار رائے کے فورم پر یہ گئے ہوئے تھے جہاں اتر من اللہ نے باتیں کی کہ دیکھیں ہم پچھتر سال میں سچ کو چھپاتے چھپاتے یہاں تک آران آن پہنچیں ان کے مطابق اس وقت آوازوں کو نہ دبایا جاتا سچ کو نہ چھپایا جاتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا آج صورتحال یہ ہے کہ ججی سے اسطیفے دلوائے جا رہے ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اس وقت یہ کہتے تھے کہ عمران ریاض اور صدیق جان تو صحافی نہیں ہے یہ تو عمران خان کی ٹیم ہے یہ تو تحریک انصاف کے میمبرز ہیں اسد تور تو عمران خان کے ساتھ کبھی نہیں تھا مطیولہ جان تو عمران خان کے ساتھ نہیں تھا یہ تو سبھی عمران خان کے ناکدین تھے یہ تو قاضی کے گنگاتے تھے یہ تو بتاتے تھے کہ قاضی کا دور آئے گا تو کیا ہوگا اب انہوں نے کیا کر دیا ہے سچ یہ ہے کہ اللہ کا نام صرف رہنا ہے باقی باقی تو ساری چیزیں وقتی ہیں ہم جب طاقت میں اختیار میں کسی بڑے منصب پر بیٹھے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمی سب کچھ ہیں آپ کیا کر لیں گے جیلوں میں ڈال لیں گے لوگوں کو فانسی کے پھندے پہنا دیں گے جن کو فانسی کے پھندے پہنائے گئے ہیں آج بھی ان کے نام لیوہ زندہ ہیں اور ان کو فانسی دینے والے موچ پاتے پھرتے ہیں پھر فانسی کے پھندے پہنانے والوں کے جنازوں پر کیا ہوا آپ کو وہ بھی پتا ہے فانسی کے پھندے پہنانے والوں کا کوئی نام لیوہ آج ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں یہ کوئی آج کی ریت نہیں ہے یہ پرانی ریت ہے اب وہ کہتے ہیں کہ فیصلے جس منیر جیسے ہوں لیکن ہم تنقید برداشت نہیں کریں گے ابھی تو موری کا کلم چلنا شروع ہوا ہے ابھی تو تاریخ میں آپ کے کردار کا تائین ہونا ہے آپ کا اقتدار اختیار یہ سب وقتی ہے یہ ختم ہو جائے گا پھر لوگ کہتے ہیں کہ آج ساکر بن سار سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا اسے سبق سکھیں اور بے انصافی میں اس لیول پر نہ چلے جائیں کہ لوگ آپ کو قبروں میں جانے کے بعد بھی نفرت کے استعارے کے طور پر یاد رکھیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا